جب یہ آیام محرم آتے ہیں تو آپ اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے لوگ ہتھ و امکان کوشش کرتے ہیں کہ وہ عزائی امام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں مجالس بپا کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں دوسرے جو عزاداری کے طریقے ہیں ہر ملک میں اپنی رسوم اور رواجات ہیں پھر عجیب بات یہ نظر آتی ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اپنے دوسرے واجبات ادا کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں نماز بھی بڑھتے ہیں خمس و زکاة بھی دیتے ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں مجالس بپا کر رہے ہوتے ہیں بانی ہوتے ہیں سنتے ہیں مجلس وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں جو دوسرے واجبات میں کمزور ہوتے ہیں روزہ رکھ لیا حج نہ ادا نہ کی نماز پہلی زکاة ادا نہ کی بعض واجبات ادا کرتے ہیں بعض نہیں کرتے لیکن عزاداری میں وہ بھی بڑھ چڑھ کا حصہ لے رہے ہوتے ہیں ایسا ہے یا نہیں بلکہ وہ لوگ بھی کہ جو سارا سال معصیت خدا کرتے ہیں نہ واجبات کی ادیگی کی کوئی ان کو ٹینشن ہوتی ہے نہ محرامات سے مال حرام سے بچنے کی کوئی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ بھی عزاداری میں پیش پیش نظر آتے ہیں اچھا پھر مسئلہ یہیں تک نہیں ہے مظلوم کربلا کی عزاداری میں آپ کو وہ لوگ بھی نظر آئیں گے کئی ایک جگہ پر عزاداری میں حصہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے جو مظلوم کربلا کو معصوم امام نہیں مانتے سقیفہ والے ہیں خلافت کے قیل ہیں وہ بھی عزاداری میں کئی جگہ پر پیش پیش ہیں آپ کے علم میں ہونا چاہئے کئی ایک جگہ پر صاحبِ لسانس ہیں ذل جنا کی باغ ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے بانیے مجلس ہوتے ہیں کئی ایک جگہ پر اس سے بھی مسئلہ اوسع ہے وہ بھی عزاداری کر رہے ہیں دنیا میں کئی ایک جگہ پر جو صرف امام حسین علیہ السلام کو امام مانے کے لیے تیار نہیں بلکہ ان کے نانا کو نبی بھی نہیں مانتے اہلِ کتاب ہیں یہاں عراق میں چہلم میں ان کے جلوس ہوتے ہیں موقع بھوتے ہیں وہ بھی اتنا ہی خرچ کر رہے ہوتے ہیں جتنا ایک مومن اور شیعہ خرچ کرتا ہے بلکہ انڈیا میں بتاتے ہیں کئی وہ لوگ کے جو حسین کے رب کو سجدہ نہیں کرتے وہ بھی مولا حسین کی عزاداری بپا کر رہے ہیں یہ چیز قابلِ التفات ہے یا نہیں قابلِ توجہ ہے کہ سبب کیا ہے یعنی جن کا دین اور مذہب مظلومِ کربلا سے مختلف ہے وہ بھی مظلومِ کربلا کی مظلومیت کا پرچار کر رہے ہیں وہ بھی مومنین کی طرح ہائے حسین ہائے حسین کے نعرے بلند کر رہے ہیں سینہ کوبی کر رہے ہیں جلوس نکار رہے ہیں پیسہ خرچ کر رہے ہیں بچہ کیا ہے اپنی توجہات کو بہتر کرنے کے لیے درود بھیجئے محمد وعالی محمد عام سادہ رائے تو یہ پائی جاتی ہے کہ جو متدین دیندار لوگ ہیں وہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ عبادت ہے سواب کے لیے بہت زیادہ سواب ہے ازاداری مظلومِ کربلا اس لیے کرتے ہیں اور جو دیندار نہیں ہیں وہ صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں کئی جگہ آپ یہ سنیں گے یہ باتیں وہ صرف اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنے کے لیے کرتے ہیں ورنہ اتنے مومن ہوتے تو نماز لکڑتے زکاة اور خمس نہ دیتے یہ بات سنی ہے کبھی یا نہیں جس نے سنی ہے وہ سلوات بھیجے محمد وعالی محمد مجھے یہ بات پوری طرح سمجھ نہیں آتی کہ واقعا یہی مسئلہ ہے کہ صرف دکھاوے کے لیے اگر اس میں دکھاوہ ہے صرف تو وہی لوگ جو لاکھوں ازاداری مظلومِ کربلا پہ دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں وہ دن دہاڑے فقراء اور یتامہ پر خرچ کر کے کیوں نہیں دکھاوہ کرتے اس میں بھی نام بنتا ہے یا نہیں کہ بندہ جو ہے اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتا ہے اس سے بھی انسان کا نام بنتا ہے یا نہیں بنتا تو کیوں نہیں کرتے ہر سال حج پہ چلا جائے اپنے نام کے ساتھ لکھوائے فیس بک وغیرہ پر پچیسمی حج پہ جا رہا نام بنتا ہے یا نہیں بنتا تو بہت سارے ایسے کام ہیں جن سے انسان اپنا نام روشن کروا سکتا ہے رفعی ادارہ کھول لے کچھ لوگ وہ کام بھی کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جتنا بڑھ چڑھ کر لوگ ازاداری مظلومِ کربلا میں حصہ لے رہے ہیں کسی اور کام میں نہیں ہے اس کا سبب اور اس کا راز کیا ہے اچھا میں مان لیتا ہوں کہ کچھ لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں ہر عبادت میں ہے لوگ حج بھی کرتے ہیں دکھاوے کے لیے نماز بھی پڑھتے ہیں ہر کام میں دکھاوے ہو رہے ہیں میں سوال یہ کرتا ہوں کہ وہ دکھاوے کے طور پر کرنے والے ازاداری مظلومِ کربلا ہی کو کیوں اختیار کرتے ہیں میں اس بات کا منکر نہیں ہوں کہ کچھ لوگ ریاکاری کرتے ہیں ازاداری میں لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اپنی ریاکاری کے لیے کافی اس پر توجہ اور غور کی تو مجھے دو تین چیزیں ملی میری کاثر نگاہ میں وہ اس بات کا راز ہے سننے کا پروگنام ہے درود بھیجئے محمد وعالی جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے جناب اسماعیل کو بچپن کی حالت میں ان کی ماں سمیت مکہ کی اس سرزمین پہ چھوڑا جہاں نہ پانی تھا نہ چارہ اور نہ ہی آبادی تھی چونکہ جناب حاجرہ کے بطن سے نہیں ہوا بیٹا جناب حاجرہ کے بطن سے ہوا جناب سارہ کے بطن سے نہیں ہوا تو ان کے دل میں وہ چیز آگئی جو ایک سوکن کے دل میں آتی ہے گھر میں ماحول تھوڑا ڈسٹرگ ہونے لگا تو اللہ تعالی نہیں چاہتا پسند نہیں کر رہا تھا کہ خلیل و رحمان کے گھر میں اس طرح کی فضاء ہو کہا کہ حاجرہ اور ان کے فرزند اسماعیل کو میرے گھر کے قریب چھوڑ دو انہیں میرا مہمان بنا دو لے کر آئے یہاں چھوڑا اپنے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے گا نوے پچانوے سال کی عمر میں اللہ نے ایسا عظیم فرزند ادا کیا ہو اور پھر اللہ کا حکم آئے کہ اسے چنگل اور سہرا میں تنہا چھوڑ کر چلے جب جناب ابراہیم پر کیا گزر رہی تھی یہ ان کا دل جانتا ہے روایات میں ملتا ہے کہ جناب حاجرہ چیخ کر کہہ رہی تھی ابراہیم ہمیں کس کے حوارے کر کے جا رہے ہو یہ راشن یہ کھانا یہ پانی کتنا دن چلے گا کتنا وقت چلے گا لیکن اللہ کے خلیل ایسے ہی ہوتے ہیں کسی سے کوئی مدد نہیں دی پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا ربنا انی اسکانتو من ذریعتی بی وادن غیر زی ذرعن میرا اللہ تو جانتا ہے میں اپنی ذریعت میں سے کچھ کو ایسی وادی میں چھوڑ رہا ہوں جہاں کوئی کھیتی نام کی چیز نہیں ہے اچھا یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا اس کے علمے نہیں تھا کہ مکہ میں کچھ بھی نہیں ہے یہ اللہ سے مانگنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے اس لیے مستحب ہے کہ معصور دعائیں پڑھی جائیں ان حسنیوں سے سیکھا جائے اللہ سے کیسے مانگنا ہے کہنا یہ چاہتے ہیں میرا اللہ تو جانتا ہے کہ ایسی وادی میں ایک بڑھے باپ کو ایک معصوم بیٹے کو چھوڑ کر جانا کتنا مشکل ہے میں تیرے عمر کی اطاعت اور امتصال کرتے ہوئے ایسا کر رہا ہوں کوئی کھیتی نام کی چیز نہیں ہے بے وادن غیر زیزرین تو پھر کیوں ابراہیم کس لیے چھوڑا کس کے سہارے اندہ بیت کل محرم صرف ایک چیز ہے جس کی بنیاد پہ چھوڑا ہوں اس لیے کہ تیرا امن والا حرمت والا گھر یہی ہے اور کچھ نہیں صرف تیرا محرم حرمت والا گھر ہے اس کے پاس چھوڑا ہوں حدف کیا ہے ربنا لیقیم السلاطا خدایہ مقصد یہ ہے تاکہ یہ تیرے گھر کے پاس نماز کو قیم کریں یہ ان کا کام ہے وہ کریں گے آپ کیا چاہتے ہیں ابراہیم یہ سارا مقدمہ ہے اللہ سے مانگنا کیا ہے فرمائے لوگوں میں سے کچھ کے دلوں میں میری اس ضروریت کی اتنی محبت ڈال دے کہ ان کو دیکھتے جائیں تو ان کی محبت میں گرویدہ ہوتے جائیں آپ طلبہ ہیں ہوا یحوی کسی چیز کا اوپر سے نیچے گرنا یعنی ان کے دل ان کی محبت میں ٹوٹ پڑے ایسی محبت اتا کر لوگوں کو میری اس ضروریت کی جناب ابراہیم کی دعا مستجاب ہوئی یا نہیں جی اللہ تو عامل آدمی کو یہ بادہ دے رہا ہے ادھونی استجب لکوں تو کیسے اپنی خلیل کی دعا کو رد کرے ایسی ہی محبت رکھ دی لوگوں کے دلوں میں کہ جب جناب اسمائیل پیاسے ہوئے جناب حاجرہ کو پانی نہیں ملا واپس آئی تو پاؤں سے چشمہ ابر رہا تھا حکم ہوا کہ اس کو کہو زمزم ٹھہر جا ورنہ اللہ کا گھر بھی کہیں پانی میں غرق اور ڈوب جائے پانی ٹھہرا اب جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے آتے ہیں جب پرندے آئے تو دور دراز سے جانے والے کافلوں نے دیکھا پرندوں کا جھرمت ہے اس کا معنی ہے کہ یہاں پانی ہے تو ایک کافلے نے اپنا رخ موڑا وہاں پہنچے تو بڑا میٹھا پانی کا چشمہ ہے اور کوئی بھی نہیں سوائے ایک خاتون اور ایک معصوم بچے کے قبیلے کا نام جرحم قبیلہ تھا جو ہی جناب اسمائیل پر ان کی نگاہیں پڑتی گئیں محبت میں اتنے گرویدہ ہوتے گئے اتنے گرویدہ ہوتے گئے گو مکہ کی سرزمین میں کوئی کھیتی نام کی چیز نہیں تھی کوئی پھل اور فروٹ نہیں تھے کوئی آبادی نہیں تھی صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے مگر محبت میں اتنے مجبور ہو گئے کہ انہیں وہیں ٹھکانا کرنا پڑا دروب ہے جیے محمد و عالم حمد سوال یہ ہے کہ یہ ذریعت ابراہیم جناب اسمائیل پر ختم ہو گئی یہ جو دعا کر رہے تھے لے یقیم السلاة تاکہ میری ذریعت نماز قیم کرے ان کی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے یہ جناب اسمائیل پر ختم ہو گئی ذریعت نہیں یہ ذریعت ختم نہیں ہوئی اللہ نے جو آخری نبی بھیجا ہے ذریعت ابراہیم سے ہے اس لئے اللہ کے رسول دوسرے انبیاء کو اپنا بھائی کہہ کر پکارا کرتے تھے اخی یوسف اخی موسیٰ جب بھی جناب ابراہیم کا ذکر آتا تھا ابی ابراہیم کانا ابی ابراہیم غیورا و آنا اغیر منہو میرے بابا ابراہیم بھی غیرت مند تھے اور میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ذریعت ابراہیم کو دوام اور تسلسل ہے رسول خدا ذریعت ابراہیم سے ہیں تو مظلوم کربلا کن کی ذریعت سے ہیں جی ذریعت ابراہیم سے ہیں لہٰذا مسئلہ حل ہو گیا کہ جناب ابراہیم نے جو دعا کی تھی کہ میرا اللہ میری ذریعت کی لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دے کہ ان کی محبت میں گرویدہ ہو جائیں یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں اتنی مستجاب ہوئی کہ آج ہم مظلوم کربلا کی جو محبت لوگوں کے دلوں میں اتنی شدید محبت دیکھ رہے ہیں یہ دعا ابراہیم کا نتیجہ ہے درود بھی دیئے محمد والے محمد اللہ علیہ وآلہ 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 کوئی کسی حدف کے لیے کرتا ہے کوئی دنیا کے لیے کر رہا ہے یا آخرت کے لیے کر رہا ہے محبت حسین اسے اس طرف مائل کرتی ہے کہ آ اگر دنیا چاہتا ہے تو بھی ازاداری میں حصہ لے جو آخرت کے لالچ میں ہے وہ بھی مظلوم کربلا کی ازاداری بپا کرتا ہے پھر یہاں آیت میں اشارہ ہے مظلوم کربلا نے جناب عبراہیم نے کیا فرمایا فجعل افعدت الناس یہاں فا میں ایک راز ہے یوں نہیں کہا الہیجعل افعدت من الناس خدا یا لوگوں کے دلوں کو ان کے دلوں میں محبت ڈال دے فا کس کے لیے آتی ہے طلبہ ہیں آپ فا تفری کے لیے آتی ہے یعنی ما قبل فا سبب ہے ما بعد فا کا علت ہے ما بعد فا کی فا کا معنی پس ہم ایک بات کرتے ہیں اس کا جب نتیجہ آتا ہے تو کہتے ہیں پس یہ ہے ایسا ہے یا نہیں تو جناب عبراہیم جب دعا مانگ رہے تھے تو پہلے سبب کو بیان کیا خدا یا ایک تو میں اپنی ذریعت وہ اس وادی میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تیرا گھر ہے یہاں تیرے گھر کو آباد کریں گے یہاں نماز کو قائم کریں گے دوسرا بے آب ہو گیا وادی میں جو کر رہا ہوں یہ صرف تیری ذات پر توقع کرتے ہوئے اب جب اتنا بڑا کام تیرے اوپر توقع کرتے ہوئے کر رہا ہوں اور حدف بھی یہ ہے کہ تیرا گھر آباد کرے میری ذریعت تو یہ مستحق ہے اس بات کی کہ تُو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے تو اب لہٰذا دوسرا سبب یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ مظلوم کربلا اگر ذریعت ابراہیم سے نابی ہوتے تو اتنا بڑا کام کیا تھا حسین نے کہ جناب ابراہیم نے محبت کا جو سبب ذکر کیا تھا اس سے بھی عتم سبب ہے حسین کے کام میں حسین نے جو کام کیا ہے وہ جناب اسماعیل اور حاجرہ سے بڑھ کر قربانی دی ہے مظلوم کربلا نے جو نماز قیم کی ہے وہ اسماعیل اور حاجرہ سے بھی بڑھ کر نماز قیم کی ہے انہوں نے امن کی حالت میں نماز قیم کی ہے مظلوم کربلا نے تیروں کی بارش میں نماز قیم کی ہے درود بھیجیے محمد و آل محمد اس لئے حیدری اس لئے آپ بھی اور معصوم امام بھی جب مظلوم کربلا کی زیارت پڑھا کرتے تھے تو زیارت میں یہ جملے فرماتے اشہدو انکا قد اکمت السلات میں گواہی دیتا ہوں تو نے نماز کو قیم کیا ہے تو وہ سبب جو جناب ابراہیم نے ذکر کیا تھا اس محبت کا وہ سبب بدرجہ اتم موجود ہے مظلوم کربلا نے نماز کو قیم کیا ہے مظلوم کربلا نے خانہ کعبہ کی آبادی کو باقی رکھا ہے خانہ کعبہ کی حرمت کو قیامت تک کیلئے محفوظ کیا ہے حرمت پامال ہونے والی تھی مظلوم کربلا کے خون سے اگر خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو جاتی تو اس سے بڑھ کر کوئی شرف والا خون نہ تھا قیامت تک خانہ کعبہ کی حرمت محفوظ نہ رہتی درود بھیجئے محمد والے محمد اور اس بات کی طرف متعدد روایات میں اشارہ ہے کہ مظلوم کربلا کی اس قربانی میں کوئی الہی راز ہے معصوم امام کی زبانی یہ روایت صادر ہوئی ہے کہ اللہ نے ہمارے شیعہ کے دلوں میں ہمارے حسین جد کی ایسی محبت اور تڑپ ڈال دی ہے جو قیامت تک کیلئے نہیں بجھے گی آگ کی طرح وہ محبت تڑپ رہی ہے جناب زینب کبران نے جب مظلوم کربلا کے لاش اکدس کو الودا کیا تھا جناب زین العبدین پریشان ہو رہے تھے تو وہاں پر یہ جملہ کہا تھا کہ بیٹا پریشان نہ ہو اللہ ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا جو تیری بابا کی قبر پر ایسا علم بلند کریں گے جو دنیا کے کونے کونے تک دکھائی دے گا یعنی نام کو ایسا روشن کریں گے دنیا کے کونے کونے تک نام پہنچائیں گے آج صرف اس جہ سے دیکھنا تھا کہ یہ صرف دکھاوا ہے یا نہیں اس کے پیچھے کوئی الہی راز ہے اللہ کی جانب سے مسئلے میں کوئی حکمت ہے تو متعدد روایات اور میدان عمل بھی اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا کو اس قربانی کے نتیجے میں جن چیزوں سے نوازہ ہے ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اتنی محبت ڈال دی ہے لوگوں کے دلوں میں کہ ازاداری کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتے کتنی کوشش کی گئی ہے اس ازاداری غروک نے کی لوگوں کو شہید کیا گیا لوگوں کو جینوں میں ڈالا گیا لوگوں کو پر بے گناہ کیس بنائے گئے ہر چیز قربان کر دی مگر ازاداری مظلوم کربلا سے ہاتھ نہ اٹھایا میں سمجھتا ہوں کہ یہ الہی راز اللہ 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 محمد وآلی محمد